بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیئر سٹورنس اسلام علیکم اسی یونس خان اور میں ہوں ہوں ایک نیو ٹاپک ہے فیڈبیک انہیبیشن اس چپٹر کا آخری ٹاپک ہے فیڈبیک انہیبیشن انہیبیشن ہم نے دسکس کیا ہے کہ یہ وہ فینامینا ہے جس میں کوئی ایسا کیمیکل جو آکے انزائم کے ایکٹیوٹی کو سٹاپ کرے انہیبیٹ کرے اس کو انہیبیٹر کہتے ہیں اور اسے فینامینا کو انہیبیشن کہتے ہیں اب انہیبیشن میں سپیشلی فیڈبیک انہیبیشن کیا ہوگا یہ ایک رییکشن ہے اگر آپ دیکھ لیں اس رییکشن کے دوران یہ فرس کیا انزائم ہے اس انزائم کا یہ سبسٹیٹ ہو گیا دونوں ملیں گے تو انزائم سبسٹیٹ کمپلیکس بنتا ہے اور پھر آگے جا کے اس سے جو ہے پرادکس بن جاتے ہیں اب دیکھیں اور ساتھ میں انزائم فری ہو جائے گا اب ان پرادکس میں کوئی ایک پرادکٹ آ کے اس انزائم کے ایلسٹیرک سائٹ پہ اگر اٹیچ ہو جاتا ہے ایکٹیو سائٹ کے علاوہ دوسرے سائٹ پہ کیونکہ یہ پرادک ہے یہ سبسٹیٹ کی طرح نہیں ہے تو یہ ایکٹیو سائٹ کے ذریعہ اٹیچ نہیں ہوگا یہ آ کے دوسرے کسی دوسرے سائٹ کے ذریعہ اٹیچ ہو گیا الیسٹیرک سائٹ پہ ٹیچ ہوگا اور اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ جو ہی یہاں ٹیچ ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو کہا اس میں نان کمپیٹیٹو انہیبیشن میں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا کہ جب یہ دوسرے سائٹ پہ ٹیچ ہوتا ہے تو یہ اس کے کنفرمیشن کو چینج کر دیتا ہے اور اسی طرح ایکٹیو سائٹ دیسٹارٹ ہو کے وہ پھر سبسٹیٹ ریسیو نہیں کر سکتا تو اس طریقے سے یہ اس کا پرادک خود اس کو کیا کرتا ہے اس کو انہیبیٹ کر دیتا ہے اب وہ انہیبیشن یہ بھی انہیبیشن کاز ہو گیا لیکن انہیبیشن وہ انہیبیشن ہے جو اسی کے اپنے پرادک کے ذریعے کاز ہو گیا جب کسی انزائم کا انہیبیشن اس انزائم کے کیٹالائزڈ رییکشن کے ریزلٹ میں بننے والے پرادک کے ذریعے ہو جائے اس کو پھر ہم فیڈ بیک انہیبیشن کہتے ہیں اور یوزویلی کیا ہوتا ہے اس کو فیڈ بیک اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایک فیڈ بیک بھی ہے ایک قسم کا ایک قسم کا اس کو کنٹرولنگ میکنزم بھی ہے ٹھیک ہے جب بھی کوئی انزائم کوئی خاص قسم کا پرادک بناتا ہے وہ ایک خاص لیول میں درکار ہوتا ہے سل میں اس لیول سے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے تو جب بہت سارے پرادکٹ بنتے ہیں وہ انزائم کو انہیبیٹ کرتے ہیں فردر ایکٹیویٹی سٹاپ ہو جاتی ہے جب تک یہ پرادکٹ سارے استعمال نہ ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت تک یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں کرتا ہے جو ہی یہ پرادکٹ خاتم ہو جاتے ہیں تو یہ ریورسیبل فینامینا ہوتا ہے نان کمپیٹیٹو کا ریورسیبل رییکشن ہے یہ دوبارہ سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے یہ اپنی ایکٹیویٹی پھر سے سٹارٹ کر لیتا ہے تو یہ وہ انہیبیشن ہے جس میں اس رییکشن کے اپنے پرادکٹس اسی ہی انزائم کو دوسرے سائٹ پہ اٹیچ ہو کے سٹاپ کر دیتا ہے انہیبیٹ کرتا ہے اس کو ہم فیڈبیک انہیبیشن کہتے ہیں تو یہ پورا کنسپٹ ہے فیڈبیک انہیبیشن کا ایک ایکزیمپل ہم لیونگ باڈی سے لیں گے یہ دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے پاس ایک سبسٹیٹ ہے اسپرٹیٹ یا اسپرٹیک ایسٹ اسپرٹیٹک ایسٹ یہ کیا ہے اسپرٹیٹ کے ایکٹیو سائٹ میں اٹیچ ہو جاتا ہے پھر یہ ایک سیریز آف رییکشن سے پاس ہوتا ہے ایک انزائم یہاں پہ کٹیلائز ہو کے ایک انزائم یہاں استعمال ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اے میں کنورڈ کرتا ہے پھر دوسرا انزائم استعمال کر کے اے کو بی میں کنورڈ کرتا ہے تیسرا انزائم استعمال ہوتا ہے تو بی کو سی میں کنورڈ کرتا ہے پھر چوتھا انزائم استعمال ہوتا ہے تو اس سی کو ڈی میں کنورٹ کرتا ہے اور آخر میں ایک اور انزائم اس ڈی کو ایک تریونین ایک پرادک ہے اس میں کنورٹ کر دیتا ہے اب یہ تریونین جو ہے یہ تریونین سی فار اگزمپل دس اس تریونین سی فار اگزمپل یہ تریونین کیا کرتا ہے یہ تریونین پر اٹیج ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کے ایکٹیو سائٹ کو انہیبیٹ کرتا ہے فار ایکٹیوٹی سٹاپ ہو جاتی ہے اب اگر آپ دیکھ لیں اس انزائم کی ایکٹیوٹی انہیبیٹ کی گئی بائی دا پرادک آف ایٹس آن ری ایکشن اس قسم کے انہیبیشن کو پھر ہم فیڈ بیک انہیبیشن کہتے ہیں اور یہ اس کا بیسٹ ایکزمپل ہے تو یہ آخر ایک چوٹا سا کوئیسٹن تھا جس کے ساتھ آپ کا یہ چپٹر ختم ہوتا ہے اس پورے چپٹر میں یا اس ویڈیو میں جہاں پہ بھی جس لیکچر میں کوئی کنفیوجن ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ